اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے اس وقت جو دو باتیں میں سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہیں ایک جناب عمران ریاض کا ملک سے حج کرنے کے لیے جانے کی کوشش کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے جانا اور دوسرا سپریم کورٹ سے آرڈیو لیک ہو جانا سپریم کورٹ میں آرڈیو لیک کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ ٹکر کے آدمی ثابت ہونے کی کوشش کر رہے اور انہوں نے کہا میں نے حاج کرنے جانا ہے اور جو لا انفورسنگ ادارے ہیں انہوں نے کہا آپ نہیں جا سکتے آپ کا نام جو ہے وہ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ہے پی سی ال کے اندر اور ان کو جانے سے روک دیا گیا پہلے انہوں نے اسلام آباد سے جانے کی کوشش کی پھر انہوں نے لاہور سے جانے کی کوشش کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے ان کا اور اداروں کا آپس کا معاملہ ہے اداروں کے ساتھ اداروں کی کنائیمنٹس کے ساتھ اداروں کی سرپرستی کے ساتھ انہوں نے چکوال کے اندر جس طرح زمینوں پر قبضے کیے اور پھر جن لوگوں سے اپنی زمینیں ہموار کرائیں ان کو جس طرح فیض حمید کے فیض کی بدولت پولس سے اٹھوایا اور ان کو عبرت کا نشان بنایا یہ ایک لمبی کہانی ہے جو ہمارے دوست جناب ممتاز بھٹی صاحب اکثر اپنے ویلوگ کے اندر سناتے ہوئے پائے جاتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس ظلم کے اوپر ان کو پکڑا جائے تو اس میں فیض حمید کا نام بھی آتا ہے اور ادارہ اپنے لوگوں کو اس طرح ایکسپوز نہیں کرتا تو ان کا غصہ جو ہے وہ اس طرح سے نکل رہا ہے کہ تنہوں حاجتیں نہیں جان دینا تنہوں اے نہیں کرن دینا تنہوں نہیں کرن ٹھیک ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ ایک صاحب ہیں جو پی ٹی آئی پنجاب کے سیکٹری اطلاعات بھی ہونے کے دعوے دار ہیں ان کا نام ہے وقاس امجد جو اپنے آپ کو محترم بھی لکھتے ہیں اور ان کے ناقدین ان کو محترم بھی کہتے ہیں محترم وقاس امجد صاحب وہ ایک ایسی آئی ڈی چلاتے ہیں جو پہلے صدرہ ایک خاتون کے نام سے چلا کرتی تھی اور وہ خاتون بن کے لوگوں کو لائنیں مارا کرتے تھے اور ان کے ساتھ ذو مانی اور جنسی انتہائی گھٹیا قسم کی جنسنی گفتگو کیا کرتے تھے اس طرح کر کر کے انہوں نے تھرکی بابوں کو گھیرا عباب الناس کو گھیرا ایک دن پتا چلا کہ وہ جو صدرہ تھی وہ محترم وقاس امجد بن چکی ہوئی ہے اور اب تمام وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھرکی قسم کی گفتگو کرتے رہے ہیں وہ موچ پاتے پھر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ وقاس امجد صاحب غائب ہو گئے یہ وہ پہلی دفعہ غائب نہیں ہوئے پہلے بھی وہ دو دفعہ غائب ہو چکے ہیں اور میں نے تمام اداروں سے چیک کیا کہ پہنٹو سیتے نہیں لے گئے گئے تمام ادارے کننو اتلا رہے سن کے اے چارلی پھر دی تین سو دو اے گیا سینو کیوں لوانگے وقاس امجد صاحب کا طریقہ واردات ہے کہ وہ رمضان سے پہلے چھوٹی عید سے پہلے اور اس طرح کے مواقع کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا ڈراما کیا کرتے ہیں اور پھر اپنی مظلومیت کو مارکیٹ کر کے کیونکہ پی ٹی آئی نے ان کو ایک سوشل میڈیا سٹار بنا دیا ہوا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی جتنی بھی فیک قسم کی جالی برہنا ویڈیو فیک ہی ہوتی ہے نا اور وہ جو شیئر ہوئی تھی وہ اس کے اکاؤنٹ سے شیئر ہوتی ہیں محترم وقاس امجد کے اکاؤنٹ سے اور ایک دو دفعہ تو میں نے اس کو رنگے آتھوں بھی پکڑا ہے تو وہ غائب ہیں جی ان کا مطلب کہ پی ٹی آئی نے تھوڑا سا ڈراما کیا ہے کہ وہ غائب ہو گیا فہم نے پتا چال گیا ہے کہ انہیں تباردات پانی ہیں تو پی ٹی آئی میں تو ہر ایک وارداتیا ہے نا خیرات کے اوپر زکات کے اوپر سلکات کے اوپر چندے کے اوپر اور قربانی کی خالوں کے اوپر اور جناب آن لائن قربانی کے نام کے اوپر انہوں نے ہر دھندہ جو ہے وہ واردات ڈالنے کے لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر شخص کے حصے کے احمق پیدا کیے ہوئے اس کائنات کے اندر تو جو ان کے حصے کے احمق ہیں وہ ان کو پیسے دیتے ہیں اب دیکھیں نا عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ بھی تو کروڑوں عربوں پتی ہوئی گئے ہیں نا کسی نے ان کو سلابزدگان کے لیے زیور تک آ کے دیئے ہی تھے نا ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالی نے ہر بندے کے حصے کے احمق پیدا کیے ہوئے ہیں میں نے پچھلی دفعہ عمران ریاض خان صاحب کی رہائی کے لیے کم از کم تین وی لاغ کیے تھے حافظ صاحب سے درخواست بھی کی تھی ایسے دفعہ میرا کوئی تعلق نہیں گا میں نیوٹرل نہ پائے ہیں میں نے اس کے اوپر نہ کوئی ٹویٹ کی ہے نہ وی لاغ کیا میں نے صرف یہ بتانے کے لیے پائے ہیں میں نیوٹرل جو میں کسے والے پاس سے نہیں گا ٹھیک ہے نا کیونکہ پچھلی دفعہ عمران ریاض خان صاحب نے آنے کے بعد جس طرح ہم میرے جیسے لوگوں کو جو کہ دردے دل رکھتے تھے ان کے لیے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے انہوں نے ان کو جو شرمندہ کروایا ہے اور جس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کیا اور جس طرح کے ہیلے بھانے استعمال کر کے خواتین کی کردار کشی کی ہے مخالفین کے خواتین کی کردار کشی کی ہے زومانی قسم کے ٹویٹ سے تو مجھے بہت تکلیف ہوئی اس بات کے اوپر بارال میں نے کچھ نہیں کہا لیکن اے میں ضرور ریکارڈ تلے آنا سی کہ میں پائن نیوٹرل جمعہ ہے کوئی گزارش نہیں کہا رہا کہ اس کے لیے آپ کو ہلکہ کریں آپ کا اپنا معاملہ ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے نا ہاں یہ وہ والا ہے پہلے محبت تھی اب بریک اپ ہو گیا ہے تو بریک اپ کے بعد پھر جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کی باتیں ہیں محکمہ جانے ہو جانے سانوں کی اس میں لینا دینا ہے بارال دوسری خبر یہ ہے لیکن جو تیسری خبر دھماکہ خیز ہے وہ یہ ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کی عدالت میں پیشی کے دوران کی گئی تقریر جو ہے یا جو انہوں نے دلائل دیئے ہیں اس کی آڈیو لیک ہو گئی اب اس حوالے سے دو نکتہ نظر سامنے آ رہے ہیں جناب تلد حسین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ریکارڈنگ میں عمران احمد خان نیازی کی آواز کلیر ہے ڈومینیٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس لیے ان کا خیال ہے کہ اس کی ریکارڈنگ عمران احمد خان نیازی کے جیل کے اندر واقعہ سیل سے کی گئی ہے اور موسٹ پروبیولی اس ٹیبلٹ سے کی گئی ہے جو کہ انہیں جج صاحب کی کرم نوازی کے باعث فراہم کر دی گئی ہوئی ہے اور اس کے اندر ایک ڈیجیٹل سیم جو ہے وہ انواز ہے یہ پہلے میں نکتہ نظر آپ کو ارض کر دیا اب دوسرا نکتہ نظر یہ ہے کہ نہیں یہ آڈیو جو ہے یہ سپریم پورٹ آف پاکستان کے اندر سماعت کے دوران موجود ایک ریپورٹرز نے اپنے موبائل کے ذریعے کی ہے اور اگر آپ کبھی عدالت جانے کا اتفاق ہو تو عدالت کے اندر ساؤنڈ سسٹم لگا ہوتا ہے پورے کمرے کے اندر سپیکر جو ہیں وہ دیوار کے ساتھ لگے ہوتے ہیں تو وہ کسی بھی سپیکر کے ساتھ انہوں نے کھڑے ہو کے کی ہے لیکن اگر سپیکر کے ساتھ کھڑے ہو کے کرتے تو یقینا پھر عدالت کا جو ہے عدالت کی آواز ڈومینیٹ کرتی کیونکہ وہ عدالت میں کھڑے تھے اور عمران احمد خان نیازی کی آواز جھیل سے آ رہی تھی لیکن چونکہ عمران احمد خان نیازی کی آواز ڈومینیٹ کر رہی ہے کلیر ہے کرسٹل ہے تو اس لیے یہ بات جو ہے یہ زیادہ کرینے کے آس لگتی ہے کہ یہ اس ٹیبلٹ کے ذریعے جو عمران احمد خان نیازی کو عدالتی بیجا مداخلت کے باعث عطا ہو گیا ہوا ہے اس کے ذریعے کی گئی ہے اس بات کو یوں بھی سپورٹ ملتی ہے کہ جو ہمارے پاس اطلاع ہے کہ اس ٹیبلٹ کے ذریعے یہ برطانیہ کے اندر کسی اکاؤنٹ کے ساتھ منسلک ہے اب برطانیہ میں دیکھنا ہوگا کون مقیم ہے تو وہاں پہ جناب شہزاد اکبر جو ہے وہ وہاں پہ مقیم ہے اور شہزاد اکبر صاحب نے ہی سب سے پہلے یہ آڈیو جاری کی ہے تو کہانی کچھ یوں بنی طلعت حسین صاحب کے بقول کہ عمران احمد خان نیازی نے جب پیشی دی ہوگی اس پیشی کے دوران اس نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہوگی اور وہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد اس چونکہ اس ٹیبلٹ سے وہ صرف ایک فون سے رابطہ کرتا ہے جو کہ برطانیہ کے اندر ہے تو وہ اس کو ٹرانسفر ہوگی ہوگی شہزاد اکبر کو شہزاد اکبر نے ریلیز کر دی بات یہاں تک رہتی تو ٹھیک تھی لیکن پی ٹی آئی نے اپنے سرکاری اکاؤنٹ سے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل سے اس آڈیو کو شیئر کر دیا اور جب اس آڈیو کو شیئر کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہو گیا کہ یہ سرکاری طور پہ پی ٹی آئی نے یہ حرکت فرمائی ہے پارٹی کے طور کے اوپر یہ بنیادی طور پہ ایک دن پہلے اطراف شکست کے بعد آپ دیکھتے ہیں نا جب آپ دو بچے لڑ رہے ہوں ایک بچے نے دوسرے کو نیچے گرا لیا ہو اور اوپر سے اس کو کٹی جا رہا ہو اور آپ ان کو چھڑوا دیں اور جیسے ہی نیچے سے اٹھ کے نیچے جو پڑا ہوا مار کھا رہا تھا وہ کھڑا ہو اور آپ دونوں کو ایسے کر کے الگ کر دیں تو اس دوران مار کھانے والا بچہ جو ہے وہ آپ سے ہاتھ چھڑا کے اس کے موہ کے اوپر تھوک کے پھر دوڑ لگا دے یہ پی ٹی آئی نے وہ موہ پہ تھوک کرنے والی بات کی ہے کہ پرسوں کل ہی ابھی انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور مذاکرات کے لیے تیار ہونے کا الان کرتے ہی حکومت کے اور حکومتی پارٹیوں کے موہ کے اوپر تھوک سٹ کے اور تھوک پھینک کے بھاگنے والی کوش حرکت جو ہے وہ اس آرڈیو کی شکل کے اندر کی ہے کہ جو ہم نے شکست کا اطراف کیا ہے گھوٹنے ٹیکے ہیں ٹوکا چاٹا ہے گوڑے لگائے ہیں نیچے اس کی طرف کسی کا دھیان نہ جائے اور تمام لوگ آرڈیو کی ڈسکشن پر لگے رہے ہیں اور حسب تفیق حسب سابق ان کے جتنے بھی فالورز ہیں وہ مختلف ویٹس ایپ گروپوں کے اندر اس آرڈیو کو شیئر کرتے ہوئے پائے گئے اور اس کے اوپر ڈسکشن کروانا ان کی ڈیوٹی تھی یعنی آپ آرڈیو شیئر کر کے اور اس کے بعد اس کے اوپر بک بک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر گروپ کے اندر موجود دیگر لوگ بھی اس کے اوپر اپنا حصہ ڈالتے ہیں ویٹس ایپ سے مجھے یاد آیا کہ جو فائر وال ایکٹیو ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں دھڑا دھڑ یوتھر جو ہیں وہ حرام کی موت مرتے جا رہے ہیں یعنی کہ ان کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ حرام کی موت مرتے جا رہے ہیں غائب ہوتے جا رہے ہیں الیمنیٹ ہوتے جا رہے ہیں تو جبران علیہ آس نے لندن سے ہدایات جاری کی ہے کہ اس طرح انہی ویٹس ایپ گروپوں کو جوائن کر لیں جس طرح آپ نے ویٹس ایپ گروپوں کو الیکشن سے دو دن پہلے جوائن کیا تھا تاکہ آپ کو جھوٹ کی سپلائی جاری رکھی جا سکے وہ گاؤں میں ایک موچی تھا تو میں بابا موچی سے ملنے گیا جوتھا گھنوانے کے لیے تو بابا موچی ابھی صرف پسینہ ہی صاف کر رہا تھا تو میں نے بابے سے کہا میں نے کہا بابا جی جوتھی ٹوٹ گئی ہے پرنٹ آیا اس ہاں تھی جوتھی ٹوٹ گئی ہے تو یہ ذرا اس کو ذرا ٹھیک کر دیں ٹھیک ہے وہ بابا جی بڑے جسے کہنا چاہیے کہ وہ بڑی محبت کے ساتھ میں نے پھر گاؤں جانا تو انہی کے لیے ہی لے جانا انہی کی ہاں سے کروانا تو اس نے کہا بیٹا ٹھہر جائے درہ میں پانی پی لوں میں نے کہا کہ ماسی کو آواز دیں وہ لے آتی کہتا نہیں نہیں وہ ابھی آئے ہیں ہم اس کے میکے گئے ہوئے تھے وہاں سے وہ جھوٹ کی آٹھ دس پانڈے جو ہے نا وہ باندھ کے لائی ہے آٹھ دس گٹڑیاں باندھ کے لائی ہیں اور اب پورے گاؤں میں تقسیم کرنے گئی ہوئی ہے یہ بس آتی ہی ہوگی پورے گاؤں میں وہ جھوٹ تقسیم کر کے آ جائے گی تو وہ جو جھوٹ کی ترسیل ہے وہ نہیں رکنی چاہیے تو آپ کو ویٹس ایپ گروپوں کے ذریعے یوترو انہوں نے کہا ہے آپ کے گروہ جبران علیہ آس نے کہ آپ کو جھوٹ کی سپلائی ویٹس ایپ گروپوں کے ذریعے جاری رہے گی آپ ویٹس ایپ گروپ جائن کر لیں کیونکہ ٹوٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر فیس بک کے تو خیر ابھی اس آدمے نہیں آیا لیکن ٹوٹر جو ہے وہ آپ کی رسائی سے باہر ہونے لگا ہے اور ٹوٹر کے اوپر اگر آپ مجھے اب گالی بکیں گے یا دوسری بک بک کریں گے تو آپ کو پکڑنا آسان رہے گا ٹھیک ہے آپ کا گھر محلہ والد والدہ سارا ڈیٹا سائیوں کے پاس پہنچ جائے گا تو ہمیں تو کام گالیاں پڑتی ہیں آپ جو حافظ آپ کو گالیاں دیتے ہیں نا تو پھر حافظ صاحب دے سائی اب پڑ گئے جائے انہوں نے کہا آجو بتر فرہ در ٹھیک ہے تو معافی کوئی نہیں جائے ہوں چھتر بڑے پہنے نے اور انگنت پہنے نے اب معافی مانگ کے میرے سے غلطی ہو گئی یا میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی یہ کہہ کہ اب جان نہیں چھٹنی ٹھیک ہے اور اگر جان چھٹنے بھی لگے گی تو چھٹنے سے پہلے پہلے بھی اتنی کے چھترال ہو چکی ہوگی کہ آئندہ کوئی ہفتہ دس دن جو ہے وہ ٹکور کرتے ہوئے گزریں گے تو میں نے کہا کہ یوتنوں کو بتا دیا جائے کہ اب گالیاں بکتے وقت اس کے نیچے ویڈیو آگے اب یوٹیوب بھی ہے یوٹیوب کے نیچے گالیاں بکتے وقت اور اس طرح کی حرکت کرتے وقت ذرا دھیان رکھئے گا سائی پوجھ گئے جائے اور خاص طور پر حافظ صاحب کی شان کے اندر کوئی گستاخی نہیں کرنی کیونکہ میرے مجھے گالم گلوچ کرو گے تو وہ تو ہو سکتا ہے کسی افسر کے مزاج میں آئے نہ آئے کسی کے دل میں آئے نہ آئے ٹھیک ہے لیکن آرے اگلوں نے اتنے پیسے لگائیں ٹھیک ہے حافظ صاحب نے یہ فائر وال کرنے کھڑی کرنے کے اندر حکومت پاکستان کا پیسہ خرج کیا ہے نا تو اب ذرا گالی ذرا دھیان سے دینا ان کو ٹھیک اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک وطلہ آپ کو آسانی آتا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کریں